تو پیارے بچوں آج ایک ایسی کہانی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں جو دو انوکھے دوستوں کی کہانی ہے یہ کہانی ہے آپ کی پاٹھے پستک ہندی ککشہ دو میں پاٹھ اٹھارہ میں اور اس کہانی کا نام ہے شیر اور چوہے کی دوستی تو بھئی شیر اور چوہے کی جو دوستی ہے یہ مطرتہ ایکائی کے انترگت آپ کے لیے ہے تو آپ نے شیر کو بھی نام سنا ہے چوہہ تو آپ نے دیکھا بھی ہوگا چوہہ تو بڑا مطلب کمجور سا ہوتا ہے اور شیر بہت طاقتور ہے نا پھر بھی ان دونوں کے بیچ کیسے دوستی ہو گئی ہے نا سوچنے کی بات تو آئیے چلتے ہیں اور جانتے ہیں کیا کارن رہا ان کے بیچ دوستی کا اور کیسے یہ دوست بن گئے تو سب سے پہلے شیر آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی متوالی چال سے چلا جا رہا تھا مطلب مزے میں چلا جا رہا تھا اچانک اسے ایک ہلکی سی چینک سنائی دی ایک چوہے کی پونچ اس کے پنجے کے نیچے آ گئی اب جب چوہے کی پونچ پنجے کے نیچے آ گئی تو اس نے کیا کیا اس چوہے کو اپنا پیر ہٹایا اور وہاں سے جانے دیا اور وہ دوست بن گئے چوہہ فدک فدک کر جھاڑیوں میں چلا گیا اب ایک دن کیا ہوا شکاری نے شکار پکڑنے کے لیے جال بچھایا اس جال میں بچارہ شیر فس گیا وہ جور جور سے دہارنے لگا جنگل میں رہنے والے اس کے سبھی جانور دوست ہاتھی بھالو ہرن کھرکوش لومڑی سب وہاں پر آ گئے بندر اجگر پشو پکشی بھی وہاں آ گئے لیکن شیر کی سہائیتہ تو کوئی نہیں کر پایا ہاں چوہہ ضرور بھاگا بھاگا وہاں آیا وہ اپنے پینے دانتوں سے جلدی جلدی جال کو کترنے لگا کچھ ہی پل میں سارا جال کٹ گیا اور شیر جو کی اس کا دوست تھا وہ آزاد ہو گیا اور یہ کہانی جگدیش جوشی جی دوارہ آپ کے لیے لکھی گئی ہے تو بڑی ہی بہترین یہ کہانی جوشی جی دوارہ جو لکھی گئی ہے اب ہی ہم نے پڑھی آئیے اس کہانی پر ادھارت کچھ پرشنوں کو لے کر بات چیت کر لیتے ہیں کیا آپ ایک دوسری کی سہائیتہ کرتے ہیں اور اگر کرتے ہیں تو کیسے مجھے ضرور بشواس ہے کہ آپ سہائیتہ تو کرتے ہوں گے لیکن کیسے کرتے ہیں یہ آپ کو بتانا ہے ہو سکتا ہے آپ کسی کو ضرورت کی چیز دے کر اس کی سہائیتہ کرتے ہوں یا پھر آپ سہائیتہ کر سکتے ہیں کسی کی مصیبت میں مدد کر کے اس کے بعد شیر کے دانت بھی تو پینے ہوتے ہیں تو پھر اس نے خود ہی جال کیوں نہیں کتر ڈالا شیر کے جال پینے تو ہوتے ہیں دانت لیکن چوہے کی دانتوں کی طرح نکیلے نہیں ہوتے اور چوہے کے جو دانت ہیں وہ کسی بھی چیز کو کٹ دیکھتے ہیں چاہے وہ لوہا ہو لکڑی ہو پتھر ہو لیکن جو شیر کے دانت ہیں وہ صرف ماس کو فارنے کے ہی کام آ پاتے ہیں اس لیے وہ جال کو کتر نہیں پایا جال تو لوہے کا بنا تھا اب آپ کو یاد کر کے بتانا ہے کہ کہانی میں کس نے کیا کہا جیسے اگر ہم بات کریں متوالی چال سے چلا جا رہا تھا تو متوالی چال سے بھئیہ کون چلا جا رہا تھا یہاں پر آئے گا شیر پھر ڈیش نے اپنا پیر ہٹایا پیر بھی شیر نے ہی ہٹایا جو کی چوہے پر رکھ دیا تھا گلتی سے اب ڈیش نے شکار پکڑنے کے لیے جال بچھایا تو یہ جال تو بچھایا جی شکاری جی نے اب اس کے بعد چوہا وہاں بھاگا بھاگا آیا تو یہاں چوہا آئے گا یہاں شیر یہاں شیر اور یہاں شکاری چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلے پرشنے کو دیکھتے ہیں اب اس کہانی میں ہم نے جانا کہ چوہا اپنے متر شیر کو بچانے کے لیے جال کو تر سکتا ہے اب آپ باقی جانوروں کی سوچیں یہاں دی ہے اب آپ دیکھ کر بتائیے باقی جانور کیا کیا کر سکتے ہیں جیسے چوہا جال کو تر سکتا ہے تو بلی کیا کر سکتی ہے بلی جو ہے وہ کیا کر سکتی ہے گھر کی رکھوالی کرتی ہے چوہوں سے کیونکہ چوہا کونسا بہت شریف ہے یا چوہا بھی گھر میں آ کر کے دودھ کھا جائے گا آپ کا ضروری سمان چوہے اس کو کتر جائے گا کپڑے جوتوں کو تو بلی چوہے سے گھر کی رکھوالی کر سکتی ہے بندر تو بھئی پیڑوں پر چھلانگ لگاتے ہیں ایک پیڑ کی ٹہنی سے دوسرے پیڑ کی ٹہنی پر مچھلی پانی میں تیر سکتی ہے چڑیا آکاش میں اڑ سکتی ہے اور شیر بھئیہ شیر تو ایک ایسا جانور ہے جسے جنگل کا راجہ کہتے ہیں کیونکہ بہت شکتی شالی ہوتا ہے اور باقی کے سبھی جانور شیر سے ڈلتے ہیں آگے ہے آپ کے سب سے اچھے مطر کا نام بتائیں اور آپ اس کے ساتھ کیا کیا کرتے ہیں تو میں اگر بات کروں تو میرے سب سے پیارے مطر کا نام ہے کیرن تو کیرن جی کے ساتھ میں کھیلتا ہوں ہم پڑھتے ہیں ساتھ میں ہم باتیں کرتے ہیں ہم بچوں کو کیسے پڑھائیں اس بارے میں بات کرتے ہیں کئی بار ہم کچھ کتابیں لکھتے ہیں ان کتابوں پر ہم بات کرتے ہیں اسی طرح سے آپ کا جو مطر ہے اس کے ساتھ آپ کھیل سکتے ہیں کود سکتے ہیں سکول میں ساتھ آ سکتے ہیں پکشا ہمیں ایک ساتھ بیٹھ سکتے ہیں دوپہر کا مدیہان بھوجنا آپ اکٹھے بیٹھ کر سکتے ہیں آگے ہے مطر شبد میں ایک شبد آیا ہے تر یہ والا ٹھیک ہے جی اب یہ جو شبد ہے اس شبد سے نیچے دیئے گے کچھ شبد ہے ان کو آپ نے چھانٹنا ہے جیسے کہ یہ آگیا پتر یہ آگیا پاتر یعنی برتن یہ آگیا ترکون یہ آگئی ترشول اور یہ آگئی وستر اب آپ کو ان سب کو میں نے نشان لگا دیئے ہیں اس کو آپ کو یہاں پر لکھنا ہے بس اتنا سا کام ہے اس کے بعد تین پہلیاں ہیں تو سب سے پہلی پہلی ہے بھئیہ بینا پنکھ کے اڑ جاتی باندھ گلے میں ڈور کھینچو تو اوپر چڑھ جاتی رہے ہاتھ میں چھوڑ تو اس کا صحیح جواب ہے پتنگ کیا ہے اس کا صحیح جواب پتنگ اس کے بعد ایک تھال موٹی سے بھرا سرک کے اوپر اوندھا جیسے جیسے تھال پھرے موٹی اس سے ایک نہ گریں مطلب ایک بہت بڑا تھال سوچو اتنا بڑا تھال دنیا کا سب سے بڑا تھال تو کیا ہو سکتا ہے ہمارے سر کے اوپر 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 الٹا رکھا ہوا ہے آسمان ٹھیک ہے اور جیسے جیسے وہ گھومتا ہے ہمیں پتا ہے درتی گھومتی ہے پھر بھی اس کے موٹی یعنی تارے نیچے نہیں گرتے ہیں بھارتی جی دوارہ یہ رچیت کا پہے لیا ہے چار پاؤں پر چلنا پاؤں بینا ہلائے ہلنا پاؤں پھر بھی سب کو دوں آرام جھٹ پٹ بولو میرا نام تو بھئیہ اس کو تو ہم کہہ سکتے ہیں چار پیروں پر بیٹھی ہوتی ہے ہماری کورسی اور کورسی سے جو ہے وہ سب کو آرام بھی ملتا ہے اور بینا ہلائے یہ تو ہل بھی نہیں سکتی اب بھئیہ یہ ایک یاک ہے اس نے پہنچنا ہے اپنی جگہ پر تو آپ اس کو پہنچانے میں مدد کر سکتے ہیں تو کریے میں آپ کی مدد کرتا ہوں تھوڑی سی اس کو صحیح جگہ پر پہنچانے میں اس کے دو راستے ہیں ویسے ایک راستہ یہ اور دوسرا راستہ یہاں سے اگر آپ ایسے بھی چلے جاتے تو بھی آپ پہنچ پاتے ہے نا جی دو راستے اب آپ کو کونسا راستہ جسے سب سے نزدیک لگ رہا ہے اس راستے سے آپ اس کو پہنچائیے اب راجی اور مینا دو مطر ہیں اور ساتھ میں ہی بس میں پارشالہ یعنی ویدیالے جاتے ہیں ایک دن بس سے ویدیالے جاتے سمیں ایک بڑا لڑکا ان دونوں کو چڑھانے لگتا ہے وہ دونوں ڈر گئے اور رونے لگے انہیں اس سمیں اصرکشت لگا یعنی اچھا نہیں لگنا گھبرات ہونا تو جب ہمارے آس پاس کوئی خطرہ ہو یا ہمیں کوئی نقصان پہنچانے چونٹ پہنچانے کا پریاس کرے تب ہم اپنے کو اصرکشت محسوس کرتے ہیں اور جب ہمارے پاس کوئی خطرہ نہ ہو جب کوئی ہمیں نقصان یا چوٹ نہ پہنچائے تب ہم اپنے آپ کو سرکشت محسوس کرتے ہیں اب یہاں پر کچھ ہداہرن دیئے گئے ہیں راجی اور مینا کو کیا آپ یہ بتانے میں مدد کریں گے کہ کون سا سرکشت ہے اور کون سا اصرکشت سرکشت کے لئے ہم صحیح کا نشان لگا دیں گے اور اصرکشت کے لئے گلت کا تو آپ کے پتا جی کے ساتھ جب آپ کھیل رہے ہیں تو آپ سب سے زیادہ سرکشت ہیں آپ کا مطر آپ کو مارتا ہے تو آپ اصرکشت ہیں اور بازار جاتے سمیں یدی ماں کے ہاتھ سے آپ کا ہاتھ چھوٹ جائے تو آپ اصرکشت ہیں تو ماں کا ہاتھ کس کے پکڑے رکھنا ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں اور یہاں چتر پر بات چیت ہے یہ چتر آپ کو کیسا لگتا ہے آپ اپنی کتاب میں دیکھیں اور اس پر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے بچے سے بھی بات کریں یہاں کچھ بچے کھیل رہے ہیں کیا کھیل رہے ہیں گلی ڈنڈا ہے ہے نا اس ساری چیزیں آپ ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کچھ بچے ناو چلا رہے ہیں پتنگ گھڑا رہے ہیں بیڈمنٹن کھیل رہے ہیں آنکھ میچولی کھیل رہے ہیں ٹھیک ہے جو بھورے ہیں وہ جھاڑیوں پر بند رہا رہے ہیں تو جیسے پہلا چتر ہے چتر میں کتنے بچے دکھ رہے ہیں گنکر آپ بتا سکتے ہیں کونسا بچہ کونسا کھیل کھیل رہا ہے اس کے علاوہ کونسا کھیل آپ نے کھیلے ہیں ٹھیک ہے ان کے نام اور لکھنے کا طریقہ بتائیے پھر کچھ شبدوں کے کھیل ہیں ٹھیک ہے اس میں چتر کو دیکھ کر بتانا ہے آپ کو کی کون کونسا کھیل کتنے لوگوں کی افشکتہ ہوتی ہے جیسے اکیلے کھیلے جانے والے کھیل کا نام یہاں لکھ دیجئے دو جوڑے میں جیسے ناو چلانے کا کھیل اکیلے کھیل سکتے ہیں دو کے جوڑے میں بیڈمنٹن کھیلا جاتا ہے اور سموہ میں کھیلے جانے والے کھیلوں میں پکڑم پکڑائی چھپن چھپائی جیسے کھیل اب آپ مطروں کے ساتھ کونسا کھیل کھیلنا پسند کرتے ہیں اس کھیل کو کیسے کھیلتے ہیں یہ بھی آپ نے بتانا ہے اگر آپ بیٹ بول کھیلنا چاہتے ہیں کرکٹ لکھ دیجئے اور آپ لکھ دیجئے کہ مجھے دوستوں کے ساتھ کھیلنا کرکٹ پسند ہے اس کھیل کو ہم ایک بچہ بیٹ پکڑتا ہے ایک بول پکڑتا ہے اور ایک بول فینکتا ہے دوسرا بیٹ سے اسے جو جور سے گیند کو مار کر دور فینکنے کی کوشش کرتا ہے اور اس طرح سے یہ کھیل جو ہے وہ کھیلا جاتا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پاٹ اچھا لگا ہوگا اس میں ہم نے چیتر پر چرچہ کی جیسا کہ آپ آپ نے ابھی ابھی دیکھا کچھ پرشنوں کے اتر دیئے اس چرچہ کے آدھار پر سرکشت اور اسرکشت کیا ہوتا ہے وہ ہم نے جانا کب ہم سرکشت محسوس کرتے ہیں سویم کو اور کب ہم سویم کو اسرکشت محسوس کرتے ہیں اس یاک کو جو تھنڈی جگہ پر رہتی ہے ہم نے وہاں پہنچایا گھر کا راستہ بتایا تاکہ ہم اس کے اچھے سچے مطر بن سکے تین پہلیاں تھی ان کے اتر ہم نے جانے ان کو پڑھا اور تر شبد والے جو تر اکشر والے جو شبد ہے ان کی چتروں کے ساتھ ان کا ملان کرتے ہوئے ان کو نیچے دی گئی جگہوں پر ہم نے لکھا پھر ہم نے اپنے اچھے مطر کا نام بتایا اس کے ساتھ ہم کیا کیا کرتے ہیں وہ بتایا جیسے چوہا جال کو تر سکتا ہے باقی جانور کیا کر سکتے ہیں بلی بندر مچھلی چڑیا شیر وہ بتایا پاتھ کو جو ہم نے پڑھا کہانی کو اس کہانی میں کس نے کیا کہا شیر نے کیا کہا چوہے نے اور شکاری نے کیا کہا وہ سب ہم نے بتایا تھوڑی سی ہم نے اس پاتھ پر باتچیت کی اور سب سے ضروری ہم نے ایک دوستی انوکھی دوستی کے بارے میں پاتھ پڑھا جو تھا شیر اور چوہے کی دوستی تو مجھے لگتا ہے اب آپ بھلی بھانتی سمجھ گئے ہوں گے کی کیسے اس شیر اور چوہے کے بیچ میں دوستی ہوئی اور کیسے یہ دوستی انوکھی سچی دوستی ہے تو اب اس پاتھ کو ہم یہی پر سمابت کرتے ہیں مجھے پورڈ وشواس ہے کہ آپ کو یہ پاتھ اچھا لگا ہوگا پسند آیا ہوگا اور یدی آپ کو یہ پاتھ اچھا لگا ہے تو کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں اور اب آپ کے ساتھ ہم ملیں گے پھر کسی دن اگلی ویڈیو میں اگلے نئے پاتھ کے ساتھ تب تک کے لئے نمسکار دھنیواد جائد